موسیقی 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 یہ؟ 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 یہ سروری تو نہیں کہ میں بیکار کی زندگی چیزیں کی تیجی لیتا اس سے اچھا ہے کہ مجھے تو پرسکون موت کی زندگی دیتے موت دیتے مجھے میراتا بھائی یہ عورت ماتم کرتے کرتے نہیں تھکتی موسیقی پہلے اس کمرم کم بیماری پھیلی ہوئی تھی جب اس کو ماتم قدع بنا رکھا ہے واہ میرے اللہ تیری شاند سندہ عورت کو موت خمانے والا چاہتا ہے وہ ماتم بھی نہ کریں موسیقی کھانا نہ ہوں آپ کے لئے نہیں کھانا چاہے پانی نہیں چاہیے پس دو گھڑی سکون چاہیے وہ بھی اکیلے موسیقی نیچنے پرسنہ کھانا پاک کو کھاں سے پہن پہنچا گیا موسیقی ہمیں مجھے اچانک بھلا لیا سب ٹھیک ٹھیک ہے ہاں ہاں سب ٹھیک ہے وہ میں یہ کہہ رہی تھا کہ وہ تو مجھتا لے کر رائی تھی وہ اب بھی ہے لڑکو کے رشتے میں اتنا وقت کہا لگتا ہے اس کی تو مہنے بازی پکی کروا دی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی رشتہ ہو تو مجھے بتانا مجھے زلگ بیٹے کی شادی گنیاں کلتر تو تمہیں کوئی زلگی نہیں تھی آج ایسا کیا ہو گیا تل تک مجھے موت کا خوف نہیں تھا آپ ممنے سے دلتی ہیں پھر اکیلی بیٹی کو چھوڑ کر مرنا نہیں چاہتی اور ازیہ تم اپنی فیض سے مطلب ہونا چاہیے مرشتہ کرانے والی بہت اور ہر جار سے بات کیا بول دی تم تو برائی مانگی ایک رشتہ ہے میرے پاس فوری طور پر پر تم پرو بھی نہیں کب لے کرا ہوگی بات تو سن لو پہلے پوری برہ کا پکٹی عمر کا ہے اور اپنی بیوی کو تل آگ دے چکا ہے تو بچے بھی ہیں اس کے چھوڑ کی ماں کے پاس آتی ہیں ٹھیک ہے تم پہلی لیا ہونا چھوڑ چھوڑ میں پھر جا کے بات کرتی ہوں پھر لے کے آتی ہوں اچھا چاہاں پیو گی نہیں بھر بہت گرمی ہوگی ہے تم ایسا پرو کوئی چھنڈا پلا ہو ٹھیک ہے سویرا سویرا چھنڈا لیا ہو کیا ہوا بھابی کچھ چاہیے نہیں کچھ نہیں چاہیے تمہارے بھائیاں کو کمرے میں اکیلے رہنا تھا تو مجھے باہر نکال گیا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ابھی آپ دونوں کے درمیان آخر چل کیا رہا ہے مجھے تو ہمیشہ سے ہی سن دل لیکن آپ کو کیا ہو گیا ہے تمہارا کالج میں داکھلا ہو گیا جی مجھے مجھے تم بہت پڑھنا ضرور پڑھنا کبھی بھی اپنی آپ کو کسی مرد کے آگے محتاج نہیں کرنا ٹھیک ہے بھابی اب آپ محضور بتل رہی ہیں کل کالج میں تمہارا پہلا دن ہے اور میں تمہیں کوئی تحفہ بھی نہیں دے سکی لیکن کل تمہارے لیے اچھا سا ناشتہ ضرور بناوں گے بھابی مجھے آپ سے کوئی تحفہ نہیں چاہیے مجھے بس یہ چاہیے کہ میری دوست جیسی بہن جیسی پیاری والی بھابی واپس آجا اداسے اور مائوں سے ملٹی بھی یہ والی بھابی نہیں پھرانی والی بھابی جو تم سے تمہارے محسن کی باتیں کرسکے بھابی اللہ تجھے کامیاب ہی عطا کرے بیٹا اور جل سے جل تجھے تیرے مجازی خدا سے ملا دے بس مریہ میری بہن مجھے تم سے ایسی توقع نہیں تھی ارے کاش جاتے جاتے ایک دفعہ اطلاع ہی کر جاتے امیو کیا آپ خالہ سے شکریہ شکایتیں بعد میں کر لیجئے گا پہلے اب صرف بھائیہ سے بات کریں اور سختی سے پوچھے کہ انہوں نے بھابی کے ساتھ آخر ایسا کیا کیا ہے ہاں وہ کچھ کھاتی ہیں نا پیتی ہیں بات کرنا اور انہوں نے چھوڑ دیا دعایاں بھی نہیں لے رہی ہیں کیا چل رہے ہیں ایسا ان سب سے بڑھ کر وہ امید چھوڑ دکھ لیے یہی تو کہہ رہی ہوں آپ سے آپ کو بھائیہ سے کھل کر بات کرنی ہوگی آپ ان کی ماں ہے اور کون ہی کام کرے گا مرد کے سب رشتے اس کی غرص سے بندے ہوتے ہیں پھر آپ ہی مجھے بتائیں ایسے کیسے چلے گا بھابی اس طرح گھڑ گھڑ کر کیسے چیہیں گے امی آپ خود سوچیں مجھے بہت فکر ہو رہی ہے ان کی آپ ٹیز بھائیہ سے بات کریں ஆனால் தேக்கியாம் நான் உங்கின் உங்கின் கரணாம் படிக்காம். آپ ٹیز بھائی ہے ان کو ٹیز بہت fearless مجھے آپ ٹیز بھائی ہے ان کی آپ ٹیز بھائی ہے ان کی آپ ٹیز بھائی ہے ان کی موسیبت ہے بھائی بھاہر جا کے کھاسو یا ہے دن میں چین لینے زیتی ہے نا رات میں موسیقی موسیقی امہ آپ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتی آپ نے ہی تو کہا تھا جوان اولاد بے لگام گھوڑے کی طرح ہوتی تو اپنی بے لگام بیٹی کو لگام دیں سنبھالیں اسے اس سے پہلے کہ خدا نہ خاصتہ کچھ ہو جائے کہ شرمندگی خود شرما جائے موسیقی 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 Pashif یہ فائل دیکھو تُم نے بنای ہے نا ہاں تُم کی بوچھ رہے کیا ہوا ہے یار دھیان کюда ہے تنہی غلطیوں بے غلطیاں اگر میں نہ دیکھتا نہ تو سیدھی بو van کے پاس جاتی یہ فائل ائں تو کیا جگرتا دو چار باتے سناتا اور کیا کرتا پوچھ تو وہ صرف فاروخ سے ہیں آج علیر cursäll جانتے کہ اس فرموشن پے صرف زاہر کہا کہ مجھے تو لگتا ہے یہ ساری زندگی کلرک سے ہیڈ کلرک کے درمیان کا سفر تہن کرتے کرتے پوری ہو رہی ہے لکھ لو اس زندگی میں ہیڈ کلرک بننا تو ممکن نہیں تھوڑو یار یہ سب یہ سب تو روز کی کانی ہے تم بتاؤ کاشف آج کل پریشان دیتے ہو سب خیریت تو ہے نا کاشف تمہارے لئے باس کا آرڈر ہے تم نے ہیڈراباد برانچ جان ہے اس کی سرجنٹ ہیڈراباد برانچ جان ہے اس کی سرجنٹ اس کی سرجنٹ اس کی سرجنٹ 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 آج ہم کمی کل ریاکشن کے بارے میں پڑیں گے سرجنٹ سرچنٹ کیسے کو میرے یا یا کمی کل ریاکشن کو موسیقی 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 کئی کئی اس بڑھے تھکے دار انبیلیویبل میرے خیال سے تمہیں نایے پیچھر بن جانا چاہیے جیسے تم کلاس میں مادم کو سمجھا رہی تھی ساف پتے چلاتا تمہاری تیجن سکل کا یہ تو تمہاری محبتت ہے بیسے یہ بتاؤ امیدبار کیسے امیدبار 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 بیلکل ٹھیک نام رکھتا تمہیں اس کا وہ ٹھیک ہے تمہیں پیتے ہیں میں نے اس کا کیا نام رکھتا ہے کیا رو بوٹ تمہیں بہت زیادتی ہے اس کے ساتھ تمہیں بہت ہی سینسیبل سمارٹ اور کود لکنگ انسان بس کر جاؤ تمہیں اپنی آئی سائٹ چک کرانے کی سک ضرورت ہے میں تو پس وہی کہہ رہی ہوں جو میں نے دیکھا ایسے تمہارے سے انکار کی کیا وجہ ہے میں نے انکار تو نہیں کیا یار بس سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا جو سمجھ ہی نہیں آیا میں کیا بولوں لیکن آل سنکھ باوٹ موسیقی موسیقی کچھ بہت مزکا ہے ہی بہت مزکا ہے اچھا ہے موسیقی را بھائی نزیرا تم تو چکن چلی بہت اچھا بناتی ہو شکریہ چوٹی بہت جی بھی جی آپ کی تعلید پر ہی دلچسپ بھی بڑھا دیتی ہے اگر اسی باب نہ تو ایک کام کرو اک intra اچھی سی کافی بنا دو میرا بہت دل کریا کہ میں تمہاری کافی کی بھی تاریوٹ کروں گا جی ٹھیک ہے کاری رسا کی کوئی کال آئی کال وہ جناب تک خود اٹھ کے کال جا گیا تھے کیا بھیجا تھا وہ جس دن میری گاڑی سرویس ہونے گئی تھی اس دیا اچھا ویسے میں سوچ رہی تھی کہ ہمیں ان لوگوں کے گھر جانا چاہیے ہاں کیوں نہیں ضرور چاہے ویسے بھی رسا تو آپ کا بہت چہیتہ ہے نا واقعی رسا مجھے بہت پسند ہے بلکہ میں تو کہوں گی کہ تمہیں بھی ایک بار رسا کی باری میں پھر کنسیڈر کرنا چاہیے مام یہ رسا کا بچہ بھی نا کتنا لکھی ہے جسے بھی دکھو اس کی وقالت کرتا رہتا ہے اچھا میرے الاوہ بھی اس کا کوئی وکیل ہے ملکل وہ میری دوست ہے نا اجالا اسے تو لگتا ہے کہ رسا بہت ہنسل ہے بہت سنسبل ہے اور بہت ٹرس پردی اور تو اور گھر والوں کو بھی بہت پسند ہے تو رشنہ تو پورفیکٹ ہوا نا ارے واہ تمہاری یہ دوست مجھے کافی اکلمند معلوم ہوتی ہے ہاں سمارٹ تو بہت ہے میری دوست چلو اچھا ہوا تمہیں بھی کوئی اچھی دوست کیلئے مام ہاں 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 موسیقی کاشف کہیں جا رہا ہے کیا تو آ جا رہا ہوں تم لوگوں سے دور ایسا کیا کہہ دیا ہم نے تجھے جو تو یوں کہہ رہے کیا کر دیا تم لوگوں نے میری زندگی عجیرن کر دیا تم لوگوں نے دیکھ بٹا مجھے پریشان نہ کر بتانا کہاں جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے کیوں جب تمہاری بیٹی جا سکتی ہے تو میں کیوں نہیں میں مرد ہوں خودمختار ہوں آزاد ہوں میں جو چاہے کر سکتا ہوں جہاں چاہے جا سکتا ہوں میں آجہ دیکھ وہ تو وہ تو ٹھیک ہے مگر کوئی وجہ بھی تو ہونا بیٹا کہیں جانے کی دیکھ میں تجھے روکوں گی نہیں مگر بتا تو دے اپنی ماں کو کہاں جا رہا ہے بیٹا اگر میں کام کے بغیر جا رہا ہوں تو کیا روک لوگی دیکھ آشیل بہو بہت بیمار ہے اور پھر تنی جوان بہن بھی ہے بیٹا گھر پہ بہو کو سمالنے کے لیے ساس ہے اور بہن شادی شدہ ہے خود مختار ہے وہ جا رہو میں کاشیف کاشیف اللہ کے باستے روک جا کاشیف کاشیف روک جا روک جا میرے بچے نہ جایے اسی چھوڑ کے ہمیں کاشیف بہو اسما 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 دیکھ کاشیف چلا لگے روک لے چھوڑ کے جا رہا ہے بیشسا روک لے அம்மہ وہ ہمارے کاریب کب تھا ایسا پردہ کیے بٹھے ہو یہ دیکھیں باپی کوئی فول نہیں رہی ہے کہ مجھ سے خون نکل رہا ہے مجھے پایا غوری کو کسی سے محبت ہو گئی ہے اممہ تمہیں پتہ ہے میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی کیوں کرواریوں میری ات بڑھے خوسر کالے کا لٹے سے شادی میں نہیں کروں گی میں آج رہزہ کی گھر گئی تھی اچھا یہ تو تم نے بہت اچھا دیا میں نے اس کا پروپوزل اکسیپ کر لیا